تو راشتر ملٹری سکول نے فائنلی سیلیکٹیڈ اسٹوڈنٹس کی لسٹ جاری کر دی جب میں فائنلی سیلیکٹیڈ اسٹوڈنٹس کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے راشتر ملٹری سکول پانچ سکول ہے اور ان کو ملٹری چلاتی ہے ٹھیک ہے انڈین آرمی چلاتی ہے انڈین آرمی دوارہ چلائے گئے پانچ یہ ملٹری سکول ہے اور ان میں بچے پڑھتے ہیں ہر سال ان میں ایڈمیشن ہوتے ہیں ایڈمیشن کیسے ہوتے ہیں ایک CET common interest test ہوتا ہے common interest test میں لگ بگ 40,000 بچے پیپر دینے جاتے ہیں 40,000 بچے جب پیپر دیتے ہیں تو ایک competition تو ہوتا ہی ہے بھئی ٹھیک ہے تو 40,000 جب بچے پیپر دیتے ہیں تو اس کا ایک result آتا ہے اور لگ بگ 800 بچوں کو وہ پیپر پاس کرتے ہیں اس کے بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے اور انٹرویو میں سے فائنلی جب انٹرویو پار کر لیتے ہیں اس کے بعد 340 بچوں کا چین ہوتا ہے ککسہ 6 میں اور 90 بچوں کو بلائے ہے اس بار ککسہ 9 میں تو یہ ہے پورا process تو فائنلی selected جب میں بچے کہہ رہا ہوں تو وہ 340 کی سنکھا اور 90 کی سنکھا ہے اب کیا ہوگا اب ایک medical ہوگا اور medical ہونے کے بعد کیا ہوگا medical ہونے کے بعد ان کو joining ملے گی ابھی بھی بچی ہوئی یہ چیز ہے ابھی medical بھی ہونا ہے تو وہ list کونسی ہے دیکھئے وہ list ہے یہ اور یہ بچے سارے بھائی سارے درندر بچے ہیں میں کہوں ہوں اپنے سکول کے ٹوپر ہیں اپنی کلاس کے تو ٹوپر ہے ہی اپنے محلے کے اپنے relatives کے اپنے جیلے کے ٹوپر ہیں یہاں پہ دیکھو CET 2023 list of class 6 آپ کا یہ candidate کی list ہے آگئی یہ list تو اس میں اگر میں بات کروں ککسہ 6 میں انہوں نے کتنے بلائے ہیں medical کے لیے یہ medical کے لیے بلائے آبے list ابھی ککسہ 6 میں بلائے ہیں انہوں نے 340 بچوں کو اور ککسہ 9 میں بلائے ہیں انہوں نے 90 بچوں کو یہ list ہے girls اور boys ساتھ میں اگر آپ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ list لکھے کن hospital میں ان کو medical کرانا ہے تو generally یہ بہت ہی tough medical ہوتا ہے بھئی سب سے زیادہ tough medical اسی کا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد joining ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں congratulations یہ ساری بدائیاں دینا چاہوں گا خاص کر ان کے parents کو کیوں ایسا میں کیوں دے رہا ہوں دیکھو بچوں سے پہلے میں ان کو بدائی دوں گا کیونکہ انہوں نے decision لیا 10 سے 12 سال کا بچہ ایسا نہیں کی وہ کوئی بھی اپنے آپ کسی بھی school میں admission لے لے گا دیکھئے parents کو کیوں بدائی دے رہا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے چاہے خود تیاری کرائی تو وہاں بھی میند کری بچے کو تو کچھ پتا نہیں ہے یا انہوں نے کسی academy میں بھیجا تو پیسے خرچ کیے یا انہوں نے کوئی ٹیوٹین لگایا تو وہ بھی بات ہے یا فرم بروای جو بھی method ہے online کرایا offline کرایا تو main role کس کا ہوا main role ہوا اس میں parents کا کیونکہ اگر دیکھیں میں ان کے چلے parents ہی نہیں کیا تو academy کیا کر لے گی پھر دوسرا دوسرا role میں کس کا مانتا ہوں دوسرا role مانتا ہوں میں بچے کا کیونکہ دیکھو بینہ محنت کے تو exam نکل نہیں رہا ہے parents نے ٹھیک ہے decision لے لیا academy میں بھیج دیا بچہ تو وہ وہاں پہ جا کے اس نے پڑھائی نہیں کری تو کچھ بھی نہیں اور تیسرا role ہے academy کا parents نے decision لے لیا اور بچہ پڑھنے میں ٹھیک ہے اور کسی مکار academy کے ہتے چڑ گیا ختم کھیل ٹھیک بس سمجھ گئے نا نہ parents بھی دھرے رہ جاتے ہیں اور بچے بھی تو اس میں سب سے زیادہ number one role parents کا دوسرے میں بچے کا اور تیسرے میں academy کا تو میری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف چھے دھیر ساری بدائیاں خوب ترقی کرے بچے خوب بڑھے ٹھیک ہے اور یہ والی باتیں بھی آپ کو سننے کو مل دی ارے کچھ نہیں ہے military school ختم ہے سینک school ختم ہے سمجھ لو کون ہیں وہ وہ ہیں جن کو اس exam میں ہوا بھی نہیں آئی جن کے اس exam میں کم سے کم سو نمبر سے فیل ہوئے ہیں وہ ہیں یہ ٹھیک یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے بہت اچھے schools ہیں اور بہت ہی سستی فیس ہے سب سے سستی فیس military school کی ہے پورے بھارت میں جتنے بھی سینک school ہے یو پی سینک سکول بھی سستہ ہے لیکن اس سے بھی سستی فیس ہے ان کی تو جو بچے اگلی سال کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کی date of birth ایک اپریل 2013 کے بعد کی ہے تو وہ کقصہ 6 کے لیے اور ایک اپریل 2010 کے بعد کی ہے وہ کقصہ 9 کے لیے eligible ہے آپ کو تیاری میں جوڑ جانا ہے اور آپ کو پتائیے کون سی academy آپ کو اچھے والی تیاری کرائے گی جیسے میں نے بتایا نا کسی غلط academy کے ہتھے چھڑ گئے نا تو پھر سب دہر جائے گی سب آپ کا جو محنت ہے پانی پھر جائے گا تو بس ایک ایسی academy ہے جو آپ کو دیتی ہے ڈنکی کی چوٹ پر سی لیکشن ڈنکی سٹوڈنٹس ڈنکی پیرنٹس